ایلیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی دھانڈی کی تحقیقات سے متعلق بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فیل فور مستعفی ہونے کا فیضہ کیا ہے پچیس جولائی دو ہزار انیس کو دھانڈلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے اپوزیشن کا عام انتخابات میں مبینہ دھانڈلی کے خلاف اچس زولائی کو یوم سیاہ منانے کا اعلان اپی سی کا اعلامیہ جاری اپوزیشن ارکان الیکشن دھانڈلی کمیٹی سے فوری استعفہ دیں گے پچیس جولائی کے بعد ملک بھر میں مشترکہ جلسے کیا جائیں گے چیئرمن سینٹ کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا جائے گا مستقبل کے فیصلے رہ پر کمیٹی کرے گی اپی سی نے بجٹ اور نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کو مسترد کر دیا اعلامیہ کے مطابق سیاسی بنیادوں پر ریفرنسز عدلیہ پر حملہ ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی وزیرستان کے دو ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں کرزہ کمیشن غیر آئینی ہے احتساب کا نیا نظام لائے جائے نواز شریف اور آصف زرداری کو قانونی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے اپوزیشن کی اپی سی میں اسیمیلیوں سے اس تیفے پر اتفاق نہ ہو سکا اندرونی کہانی کا نائنٹی ٹو نیوز نے پتا چلا لیا کانفرنس میں منتخب اور غیر منتخب کی سوچ میں بھی فرق واضح ہو گیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان اور مریم نواز حکومت گرانے کے حق میں شہبہ شریف فارلیمنٹ کے اندر رہ کر احتجاج کے حامی تھے بلاول نے کہا کہ موچ اللہ سے بہتر ہے حکومت چلتی رہے سیاسی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن اقتدار کا چاند نظر نہیں آیا فردوس عاشق آوان کا اپوزیشن کی اے پی سی پر عدی عمل کہا حکومت کو دھمکانے والے کسی بیانیے پر متفق نہ ہو سکے احتساب کا شکنجہ ان کے گلوں کے قریب آ چکا یہ دہشت گردی کے مقادمات میں ملوث لوگوں کو ایوان میں لانا چاہتے ہیں اے پی سی کا اصل مقصد انپواری کمیشن کو مسترد کرنا تھا فواد چودری کی اپوزیشن پر بھرپور تنقید کہتے ہیں ایسی اقل مند اپوزیشن ہے اے پی سی کی تاریخ رکھی اور سوچا تک نہیں کہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم کا اہم ترین میچ ہوگا ان کا تماشا کون دیکھے گا اب یہ ایک دوسرے کو تصویریں بھیجیں اور خوش ہو وفاقی وزیر کا ٹویٹ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس آج پھر طلب اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے لائے حامل تیک کیا جائے گا شہباز شریف کی زیر سدارت اجلاس سبھ ساڑھے دس بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 6 روپے 10 پیسے اضافے سے 163 روپے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے 18 پیسے مہنگا قیمت 62 روپے 166 پیسے کی بلند ترین سطح پر ادھر سونا پانچ سو روپے مہنگا ہو کر 81 ہزار روپے فی طولہ ہو گیا مہنگائی سے پیسے عوام کو پھر بجلی کا جھٹکا ای سی سی نے بجلی ڈیر روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی تین سو یونٹ اکر استعمال کرنے والوں پر اطلاق نہیں ہوگا قیمتوں میں اضافہ قابینہ کی منظوری سے مشروط ادھر گیس قیمتوں میں اضافے کے مطالق فیصلہ آج ہوگا ای سی سی کی خصوصی کمیٹی گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے نئے سلیب مکرر کرے گی گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ایکسل لوڈ قانون کے نفاظ کے لیے احتجاج غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام کا اعلان کر دیا کی پی ڈی گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یونائٹی ٹرانسپورٹرز کی حمایت میں ہرتال کا اعلان ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کے دفاتر بن ہر قسم کی ترسلات مؤقتل ہرتال جاری دہنے پر آئندہ دنوں میں اشیاء قرونوش کی قلب کا خطشہ بڑھ گیا امریکی صدر کی پھر ایران پر تنقید کہتے ہیں ایران سے جنگ ہوئی تو زیادہ لمبی ہوگی امریکی فوجی ایران کی سرزمین پر قدم رکھیں گے ٹرمپ نے ویتنام اور جرمنی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا بولے جرمنی یورپی دفاع کے لیے اپنی ذمہ داریاں آدھا کرنے سے گریزہ ہے شامی اور روسی تیاروں کی ادلب میں بمباری امدادی کارکنوں سمیت نو افراد جامحاق پانچ زخمی سیرین اوبزرویٹری کے مطابق بمباری شہر خان چھے قون میں کی گئی پہلے دنیا بھر کے دلوں کو تڑپا گیا شام کا اعلان کر دی اب میکسیکو کی ولیڈیا نے تاریکین وطن کے حالت زار بیان کر دی میکسیکو سے امریکہ جانے کی کوشش میں دو سالہ بچی اپنے والد کے ساتھ ہی دریا میں ڈوب گئی دریا کنارے لاشو کی اندوناک تصویر نے امریکی انتظامیہ کا سفاق چہرہ بے نکاک کر دیا سپین کے خودمختار صوبے کاتلونیا کے جنگلات میں خوفناک آتش زدگی آٹھ ہزار نو سو سے زائد اکڑ رقبہ متاثر درجن و جانور حلال سیکلو فائر فائٹرز کی امدادی کا روائیاں جاری جیمنی میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لوگوں نے نہروں اور دریاؤں کرو کر لیا درجہ حرارت بڑھنے سے آئے سٹریم کی مانگ میں بھی اضافہ رسکی حکام نے حالت غیر ہونے پر متعدد افراد کو طبیعی انداد فراہم کی کیل کے میدان سے نگل کر اب کچھ بات کرتے ہیں سیاست کے میدان کی اے پی سی نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا تاجر دشمن اور ملک دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا کرزہ کمیشن غیر آئینی ہے احتساب کا نیا نظام لائے جائے نواز شریف سے ملاقاتوں پر پابندی اور ڈاکٹر کو ملنے سے روکنا قابل مضمت قرار دیا علامیے کے مطابق سیاسی بنیادوں پر بنائے ریفرنسز عدلیہ پر حملہ ہیں منصفانہ اور غیر جانب دارانہ احتساب پر زور دیا اور جاری یک طرفہ اور انتقامی احتساب کو مسترد کیا ڈیپ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا پارلیمان پر حملہ قرار دیا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور سن دو ہزار سے لے کر اب تک تمام گرانٹس اور قرداجات کے حصول اور اس کے استعمال کی تحقیقات کی جائے جوہزہ نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایک غیر ضروری ادارہ ہے جس کے آئینی ادارہ نیشنل ایکنامی کاؤنسل کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں اس کے خاتمے کا مطالبہ گیا الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی داندی کی تحقیقات سے مطالب بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فیل فور مستعفی ہونے کا فیضہ کیا ہے پچیس جولائی دو ہزار انیس کو داندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قارونی طریقے سے عوضے سے ہٹایا جائے گا غہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کیلئے متفقہ مزوار کا نام تجویز کریں بجٹ دو ہزار انیس کو عوام دشمن تاجر دشمن اور سنت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے پاکستان کو اگر بچانا ہے آنے واجب مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا اور معیشت اس حد تک ڈوب رہی ہے کہ حچکولے کھا رہی ہے غرقاب ہو رہی ہے ایسے وہ اور میں ایک تجویز ہے ایک نئے فلسفے کی جہاں پہلے ہم میساق نیشل ایکشن پلان تھا اب کیوں نہ نیشل ایکنومک پلان جو ہے وہ ججوں کی خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ریفرینسز کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان ریفرینسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا فضل رحمان اپوزیشن کو حکومت کو فوری گھر بھیجنے کے لیے قائل نہ کر سکے آل پارٹیز کانفرنس میں شہباز شریف اور مریم نواز میں تقسیم مزید واضح ہو گئی حکومت کے بڑتے قدم روکنے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اپوزیشن راہنما ایک میز پر تو آ گئے مگر کسی ایک نکتے پر متفق نہ ہو سکے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی ملاقاتوں کے باوجود دونوں کے موقف میں تضاد نظر آیا فضل رحمان مریم نواز کے موقف کے حامی رہے مگر شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی تجویز کو پسند کیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان اور مریم نواز نے حکومت گرانے کی حمایت کی جبکہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو رحمان نے بڑے احتجاج کے لیے دو دن کی کال پر کارکنوں کو جمع کرنے کی پیشکش کی جس پر ہال میں خاموشی تاری ہو گئی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اے پی سی میں اسفند یار ولی حاصل بزنجو محمود خانہ چکزئی آفتاب شیر پاؤ سمیت پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی جونئر قیادت بھی شریک ہوئی اپوزیشن رہنماوں نے اسلام آباد لاک ڈاؤن اور چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر غور کیا تاہم کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکے فضل الرحمان، اسفند یار ولی اور محمود خانہ چکزئی نے اسمبلیوں سے اسطیفے کی تجویز دی جسے نون لیگ اور پیبلز پارٹی نے قبول نہیں کیا مریم نواز کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس جالی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے جالی حکومت کو ایکسپٹی نہیں کرنا چاہیے بلاول بھٹو نے موقف اپنایا کہ پیبلز پارٹی جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے جدوجہد کرنا چاہتی ہے بلاول نے چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی حمایت کر دی شہباز شریف نے بھی حکومت کو ہٹانے کے بجائے احتجاج کا راستہ اپنانے پر زور دیا موسیقی